اللہ اکبر تین ہوتی ہیں یہ تو شکر ہے فقہ ہنفی کا یونی کا دیوبندیوں کے ہاں تین تلاغیں کتنی ہوتی ہیں تین یہ لوگ نا جب مسلک پرستی پھیلانا چاہتے ہیں نا تو نام کیا لیتے ہیں سامنے والے کا دیوبندی یا ہنفی ایسے کر کے نام لیتے ہیں تو انہوں نے پھر بھی یہ کہا فقہ ہنفی میں تین تین ہوتی ہیں میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمام صحابہ کے نزدیک تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں اور فقہ ہنفی میں اسی لیے تین تین ہوتی ہیں کہ تمام صحابہ کے نزدیک تین کتنی ہوتی ہیں تین فقہ ہنفی نے صحابہ سے لیا یہ اور فقہ شافی میں بھی تین مالکی میں بھی تین حنبلی میں بھی تین سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے تین طلاق کا قانون بھی چینج کر دیا ہے واللہ واللہ میرے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے لیکن یوٹیوب پہ اس قسم کے گلپ آ رہے ہیں ہمارے اہلِ حدیث بھائی اس کو بھی اب کوٹ کریں گے دیکھو سعودی عرب کی عدالتیں اب تک تین طلاق کو تین کہتی رہی لیکن اب کوٹ کیا کر رہی ہے تین کو کتنی کہہ رہی ہے ایک تو دیکھو سعودی عرب کے علماء نے بھی مال لیا سعودی عرب میں اسلام آ جائے ہے مجھے ایک بات بتاؤ سعودی عرب سے تو اسلام پوری دنیا میں پھیل آئے آج تک سعودی عرب کی عدالتیں تین طلاق کو تین کہتی تھی اور پوری دنیا میں تین کتنی تھی تین آج سعودی عرب میں اگر تین کو ایک کہہ دیا جائے خدا کی قسم اس فتوے کو اٹھا کے دیوار پر بھیگ دو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا مطلب کہ امت چودہ سو سال سے گھاس کھا رہی تھی آج سعودی حکومت ہمیں بتائی گی یا سعودی کورٹ ہمیں بتائی گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم سعودی علماء کا احترام کرتے ہیں اور سعودی علماء اس پر متفق نہیں ہیں سعودی عرب میں جب یہ قانون بنا تھا جب بعض علماء نے فتوہ دیا تھا کہ تین ایک ہوتی ہیں وہیں کہ بہت سے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا لیکن بات یہی ہے کہ وہاں سنی جاتی ہے گورنمنٹ لیول پر جو کام ہوتا ہے وہاں حکومت کے خلاف آپ کوئی ایک حرف زبان سے نکال دیں تو آپ ایسا جیل میں بند ہوتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بڑے بڑے علامیں وہاں سعودی عرب میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو اس لئے آج کل جو یوٹیوب پر بعض اہل حدیث علماء یا بعض سلفی علماء بار بار اہمہ حرمین کا حوالہ اور سعودیہ کا حوالہ اور شیخ بن باس کا حوالہ یہ ستارے علماء ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن یہ حوالے آپ نہ دیں کیونکہ سعودی عرب میں چلتی کس کی ہے گورنمنٹ کی آپ گورنمنٹ کی پولیسی کے مطابق بات کریں گے تو ٹھیک ہے ذرا سا انحراف کیا آپ نے اور آپ مارکیٹ سے ہوئے شارٹ